خدا کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یہ اصولوں میں سے ایک ہے یہ دنیا دو طرفہ عمل اور رد عمل کے اصول پر کھڑی ہے مہربانی کا قطرہ ہو یا بدی کا ذرہ کچھ بھی رائے گاہ نہیں جاتا لوگ کے منصوبوں چالوں دھوکے فریب یا دعو پیج سے خوفزدہ مت ہو اگر کوئی جال بچھا رہا ہے تو یاد رکھو خدا بھی اپنی چال چل رہا ہے وہ سب سے بڑا اور بہترین منصوبہ ساد ہے خدا کے علم میں آئے گئے پتہ تک نہیں ہلتا بس اس پر یقین کامل رکھو خدا جو کچھ بھی کرتا ہے حسن و خوبی سے کرتا ہے اب یہاں بھی یہ بات ہے ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہے جب لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں یہ ان کا عمل نہیں ہے یہ آپ کے عمال کا رد عمل ہے کہیں آپ نے کوئی غلطی ایسی کی ہے جس کی ویسے وہ آپ کی دشمنی پر اتر آئیں آپ بیمار ہوتے ہیں آپ نے کوئی غلطیاں ایسی کی ہیں جس کی ویسے آپ بیمار ہوئیں ری ایکٹ ہے کیرہ تک بھی کاٹنے میں ری ایکٹ کرتا ہے انسان ایک دوسرے کو قتل تک کر بیٹھتے ہیں ری ایکشن میں اگر آپ برے رد عمل سے بچنا چاہتے ہیں دنیا میں اپنے عمل کو واج کریں اپنے عمل کو واج کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالیاں بکے فرمایا ہے جو دوسرے کے ماباب کو برا کہتا ہے اس کے بدلے میں اس کے ماباب کو گالیاں دی جاتی ہیں تو وہی سبب بنا وہی سبب بنا اگر آپ نے پڑوسی کے زمین میں سے ایک ہی تضافہ اپنا کر لیا اس کا رد عمل ضرور آئے گا اور اگر تو اس نے لے لیا تو بدلہ تو ٹھیک ہے اور اس نے اگر اللہ کے حوالے کر دیا تو اس کے بہاب پہ اللہ لے گا کیونکہ ریاکٹ ضرور ہوگا مگر اس میں ایک درویشی بات بھی ہے بہت بڑا اصول بھی ہے درویشی کا بھی ایک اصول ہے جس میں جتنا کم ریاکشن ہوتا ہے وہ اتنا عظیم ہوتا ہے ریاکشن کسی کے چھوٹا ہونے کا بھی ثبوت ہے سب سے کم ریاکشن اس کائنات میں اللہ میں ہے اس کو سب کا حال معلوم ہے وہ جانتا ہے کہ کون میرا شریک ٹھہرا رہا ہے اس کے باوجود ایمیجیئٹ سزا نہیں دیتا اس کے اپنے گھر میں تین سو سال بڑھ ٹنگے رہے ریاکشن نہیں کیا کیونکہ ریاکشن وہ کرتے ہیں جلدی ریاکشن جو چھوٹے ہوتے ہیں جو اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ میں اور مکہ کے بعد بھی کیا کچھ نہیں کیا گیا ٹائف میں جنگیں لڑنا پڑی دکتیں اٹھانا پڑی ریاکٹ نہیں کیا ماف کیا یہ بھی اسی میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی ریاکشن کی بجائے مافی دیتا ہے تو یہ اس کی عظمت کی اور اس کے عظیم ہونے کی دلیل بھی ہوتا ہے کہ جتنا جسمیں مافی زیادہ ہے جتنا جسمیں سبر زیادہ ہے اللہ سے صابر کون ہوگا تین سو سال بت رہے خانہ کعبہ میں تین سو سال کے بعد بز شکن بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا سبر اور رد عمل نہیں کیا جو شخص نکلنا چاہے رد عمل سے کہ یہ چھوٹا کام ہے بڑیہ بات نہیں ہے عظیم بات نہیں ہے اسے دو اصول اپنانے پڑیں گے ہر شخص کو اپنے علاوہ ہر شخص کو اس کا نظریات کچھ ہو اس کا مذہب کچھ ہو اس کے انداز کچھ ہو اس کے رویہ کچھ ہو اپنے سے بہتر جاننا ہے اپنے سے بہتر جاننا ہے اور دوسرا ہر حال میں سبر کو پکڑنا ہے اگر یہ دو کام کر لیے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نزدیک کامیاب ترین لوگ اللہ کے مقربین میں شامل ہیں بلکہ سمجھ لیں کہ اللہ کے بھلی ہیں رد عمل کو روکنا یہ بھی یقین ہی کی ایک علامتوں میں سے علامت ہے جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے میں کمزور ہوں میں بدلہ نہیں لے سکتا مگر میرا اللہ کمزوروں کا بدلہ لیتا ہے سورہ آل امران میں اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں منتقم بھی ہوں انتقام لیتا ہوں انتقام کس کا انتقام لیتا ہے جو اس کے کمزور بندے اپنا انتقام خود نہیں لے سکتے ان کے بحاف پہ انتقام بھی لیتا ہے تو جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر مجھ میں طاقت نہیں ہے میرے اللہ میں تو ہے اور ابھی اس پہ آپ سبر کریں تو آپ کا انتقام اللہ کے ذمہ ہے پھر آپ کو رد عمل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کا انتقام خود لے گا اس کا بندبست کر دے گا اس لیے یہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے فارمولے ہمیں نظر آتے ہیں جو بظاہر بڑے چھوٹے ہیں مگر یہ چھوٹے نہیں ہیں یہ آپ کی کائنات کو بدلتے ہیں آپ کے انداز کو بدلتے ہیں آپ کے زندگی کے ڈھنگ بدلتے ہیں آپ کی تعلیمات کو بدلتے ہیں آپ کے محول کو بدلتے ہیں آپ کی راتوں کو بدلتے ہیں آپ کے دن کو بدلتے ہیں ان کے بغیر اتمنان نصیب نہیں ہوتا وہاں بھی اللہ نے جیسے یقین کی تین کیٹیگرائز کی ایسے ہی اللہ نے وہاں بھی کیٹیگرائز کیا سکون کو بھی نفسِ امارہ نفسِ لوامہ نفسِ مطمئنہ تین کیٹیگریز بنا دی نفسِ امارہ نفسِ لوامہ نفسِ مطمئنہ اب نفسِ مطمئنہ میں کون سے لوگ ہیں وہ عظیم لوگ ہیں وہاں مگر اللہ نے کیا قانون دیا اللہ نے کہا تم مجھ سے راضی تو میں تم سے راضی تو پہلے کون راضی ہوگا اللہ سے بندہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے گا جب بندہ اللہ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہے وہ تو لب کرتا ہے پیار کرتا ہے میٹھی نین سلاتا ہے آپ کو عظیم بہترین خوش ذائقہ کھانے کھلاتا ہے آپ کو تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے رد عمل کو روکنا ہے جتنا کو رد عمل کو روک لے گا مقربہِ الہی ہو جائے گا اللہ کا مقرب بن جائے گا اللہ کا قریبی بن جائے گا کیونکہ یہ اللہ کی حیبٹ ہے کہ اللہ ری ایکٹ نہیں کرتا اس کا رسول ری ایکٹ نہیں کرتا ماف کرتا ہے تو یہ کچھ حصول ایسے شمس سکھا رہے ہیں جو بڑے ہی میں سمجھتا ہوں حیران کن ہیں اور بدنصیبی ہے ہماری اس عظیم ولی کا ان کی کتابوں کا ان کی حصولوں کا پہلے کوئی خاص تعرف نہیں کروایا گیا لوگوں تک ان کو پہنچایا نہیں گیا میں نے اسی لئے عرضو کی اور کوشش کی کہ یہ ان کی تعلیمات میں لوگوں تک پہنچا ہوں تاکہ لوگوں کو اپنی زندگی بدلنے کا موقع ملے سوچیں سمجھیں سیکھیں یہ آج کی دنیا میں ذرا مشکل لگتا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا مشکل کچھ نہیں ہوتا شرف ایک چیز مشکل ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے سٹیپ ان پیر اٹھانا سفر کے لئے پیر کا اٹھانا بس مشکل ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اللہ کرے کہ ہم لوگ آگے بڑھنے کا سفر شروع کر دیں اللہ آپ کا اور میرا حال موسیقی